آج کی ویڈیو میں ہم ریال ٹائم پروٹیکشن جو کہ وینڈو ٹائم میں بائی ڈیفالٹ آتا ہے اس کو ہم کیسے پرمننٹلی ڈیسیبل کر سکتے ہیں وہ سیکھیں گے جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ والا تو اس کو ہم پرمننٹلی ڈیسیبل کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آتا ہوں سیٹنگ میں یہ سیٹنگ سیٹنگ میں آیا سیٹنگ میں نے کے بعد آپ نے یہ جو اپ ڈیٹ اینڈ سکیورٹی اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور کلک کر کے آپ نے یہ کرنا ہے جی کہ وینڈو سکیورٹی وینڈو سکیورٹی پر آتے ہیں اور یہ وائرس اینڈ تھریٹ پروٹیکشن اچھا ادھر آنے کے بعد یہ جو دوسرا اپشن ہے وائرس اینڈ تھریٹ پروٹیکشن سیٹنگ تو اس کی میری سیٹنگ میں آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ نے آف کر دیا اور یہ بھی آف کر دیا یہ بھی آف کر دیا اور چلیں یہ بھی آف کر دیتے ہیں لیکن یہ جب جیسے ہی کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوگا اور یہ تو دوبارہ انیبل بھی ہو جائے گا تو اس کو ہم پرمننٹلی کیسے دیسیبل کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے وہ سیکھنا ہے تو اس کے لیے جی میں بلکہ اس کو میں تھوڑا سا منیمائز کرتا ہوں اور میں نے سب سے پہلے آنا ہے جی ونڈو ای اور پلس آر یہ پریس کرنا ہے یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے یہاں پر آ کے ریجسٹری ایڈیٹر اس پر آپ نے رن ایڈ ایڈ ایڈیٹر کرنا ہے اور اس کو اکے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو آپشن آ رہے ہیں یہی آپشن آپ نے سب سے پہلے لوکل مشین لوکل مشین پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ساوٹ ویئر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے جی پالیسیز یا جی پالیسیز پھر مایکرو ساوٹ اور جب مایکرو ساوٹ میں آنے کے بعد اس کو آپ تھوڑا سائیدھر کر دیں یہ والا مائکروسومٹ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایک فولڈر کریئٹ کرنا ہے اور فولڈر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کرتے ہیں جی یہاں پہ یہ وینڈو ڈیفینڈر ہے اس کو اوپر آپ نے اس کو کھول کے ایک دفعہ کھولنا ہے اور یہاں پہ ایک نیو فولڈر کریئٹ کرنا ہے اور اس کا نام دینا ہے ریل اور ڈیش تی آئی ایم ای ریل ڈائم اور پی آر او ڈی ای آئی ای ای آئی ای آئی اور یہاں پہ ایک فولڈر کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ والا جو آپشن ہے جس پہ 32 لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے میں جبارے رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں جی اور اس کو آپ جو نام دینا ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہ سپیلنگ آپ نے بہت دیان سے لکھنا ہے اور سپیلنگ میں جیسے آپ کی الفا بیڈ ہیں جیسے آپ یہ دیکھئے یہ ریل ٹائم میں سے جو تی ہے اس کا بڑا لکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے تی چھوٹا لکھ دینا ہے اور اس کو ہمیں ایک تفاہ کرتے ہیں کلک اچھا یہاں پر جیسے ہی آپ اس کو دبل کلک کریں گے تو اس کی ویلیو آر یہ زیرو تو آپ نے اس کو ون کر دینا ہے ون کا مطلب ہوتا ہے کہ آف اور زیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ آن اور اس کو ہمیں ایک تفاہ کرتے ہیں جی میں جہاں پہ دعا ہوں دوبارہ ادھر وائرس ان تھریٹ پروٹکشن میں اور یہ مینج سیٹنگ اور یہاں پر یہ دیکھئے اب اس کو ہم چاہ کر بھی انیبل نہیں کر سکتے یہ دیکھئے اس کو ایک تفاہ کر ری سٹارٹ کرتے یہ دعا ہے دوبارہ ہو جاتا تو اب یہ پرمننٹلی اس کا آف ہو چکا ہے تو اگر آپ صرف اس کو آف کر کے آن کریں گے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کریں گے تو یہ ویسے بھی ہو جائے گا اور یہ سارے کا سارا جو لنک ہے میں اس کو آپ نیچے دسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور سپیلنگ وغیرہ وہ بھی ڈال دوں گا اور نہیں تو آپ یہ دیکھئے یہ والا پاتھ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اگر آپ یہ چاہیں تو میں یہ پاتھ بھی دے دوں گا اور اس کو ہم صرف جا کے ایسے ہی کرتے ہیں اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ کے سارے کا سارا آپ کے پاس وہ پاتھ اوپن ہو جائے گا